روایتوں میں آتا ہے جب کسی کا چھوٹا بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندے نے کیا کیا اللہ کی بارگاہ میں ورس کرتے ہیں مولا اس کے گویا دل کا ٹکڑا چلا گیا ہے مگر وہ تیری رضا پر راضی ہے اللہ اس بچے کے دنیا سے جانے پر صبر کرنے کی وجہ سے ماباپ کی مغفرت فرما دیتا ہے تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے بچے کی پیدائی شکر تب بھی شکر ادا کرنا ہے بچہ اللہ نہ کرے انتقال ہو جائے تب بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے بچہ پیدا نہیں ہو رہا بے اولاد بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ مگر ان کی زبان پر بھی بعض اوقات بڑے شکر ادا کرنا ہے کہ جو میرے مالک کی مرضی میں اس پر راضی ہوں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں کچھ چیزوں کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں اور جب وہ نہیں ملتا تو ہم اس پر بہت زیادہ یوں سمجھئے کہ تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرتے ہیں دیکھیں یاد رکھیں اللہ کریم کے فیصلے ہمارے لیے بہترین ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا ہماری ماں ہمارے بارے میں کبھی کوئی غلط فیصلہ کر سکتی ہے ماں تو ہمیشہ بیسٹ فیصلہ کرتی ہے نا آپ والد ہیں آپ اپنے بچے کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں آپ چاہیں کہ میرا بچہ ہمیشہ خوش رہے جب ہم ماں باپ ہو کر اپنے بچوں کے لیے بہترین فیصلہ کرتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ کئی ماں سے زیادہ پیار کرنے والا میرا رب اگر میرے بارے میں اس نے کوئی فیصلہ فرمایا ہے تو وہ میرے لیے بہترین ہے میرا چھوٹا بچہ دنیا سے چلا گیا شاید وہ اسی لیے گیا ہے کہ میری مغفرت کروائے گا میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تو شاید اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہی میرے رب کی رضا ہے دیکھیں کئی ماں باپ ایسے ہیں اللہ ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو ہر طرح کی بیماری سے بچائے مگر آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچے معذور پیدا ہوتے ہیں کئی بچے بہت زیادہ بڑی بیماریوں میں ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ماں باپ روز مرتے ہیں کیا پتہ میرے نصیب میں ایسا بچہ لکھا ہو اور اللہ نے مہربانی کی مجھے بچہ نہیں دیا تاکہ میں اس تکلیف سے نکل جاؤں اچھا ایسی بھی اولاد دیکھی کہ ماں واللہ ماں باپ کو مار کر گھر سے نکال دیتے ہیں نافرمان بچے نہیں ہوتے کیا پتہ میرے نصیب میں ایسا بچہ لکھا ہو اور اللہ کریم نے اس لیے مجھے اولاد نہ دی ہو تو اگر اللہ کے فیصلوں پر آپ کو یقین ہو جائے گا نا تو پھر صبر بھی آ جائے گا